بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کو علاج سمجھئے قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا علاج ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظت من ربکم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُونَ وَهُدًا وَرَحْمَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ یہ نصیت اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ شفاء آئی ہے اللہ کی طرف سے کس چیز کی شفاء مَا فِي الصُّدُونَ سمجھنے کی کوشش کیجئے ہارٹ کے مسائل زیق النفس سانس تنگ ہو رہا ہے چیس پین ہو رہی ہے قرآن کا کہہ رہا ہے لِمَا فِي الصُّدُونَ سینے میں جو کچھ ہے اس کا علاج قرآن میں اس کا علاج قرآن ہے وَهُدًا وَرَحْمَتًا قرآن پڑھو گے علاج بھی ہوگا اور ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے شیطان میں مرتے وقت بھی اکسا نہیں سکے گا ہدایت پہ رہو گا وَرَحْمَةً زندہ بھی رہے تو رحمت میں رہو گے اگر رب نے اپنے پاس اپنے پیاروں کو بلالیا تو رحمت کے سائے میں بلائیں وَرَحْمَةً اس رحمت کو مت چھوڑیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں یہ بات یاد رکھئے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے میں جب سفر پہ نکلا کوئی طبیب نہیں تھے کوئی دوائی نہیں تھے اتنی بیماریاں آئیں میں نے صرف ایک کام کیا میں نے صرف ایک کام کیا کہا محمد مصطفیٰ نے کہا ہے صورت الفاتحہ یہ شافیہ ہے شفاہ دینے والی ہے میں خود سے ہی صورت الفاتحہ پڑھتا اور اپنے آپ کو دم کر لیتا میرا رب مجھے ٹھیک کر دے یہاں پہ رکھ کے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا زد نہ کیجئے ڈاکٹرز جس بات کی ہدایت کرتی ہے اس کو مان لیجئے مت مزاق سمجھئے مت زد کیجئے نہیں جو میرز کسی چیز کے ہوتے ہیں ان کا خیال کیا جاتا ہے اور دعا کیجئے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے وہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں مالک الملک ان کی بھی حفاظت فرمائے اور آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے